اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اردو کا سبق پڑھیں گے خانپور کے سلیم چچا خاص الفاظ فاتک وردی تیز رفتار رکشہ پچھڑی حادثوں یہ سلیم چچا ہے یہ خانپور کے فاتک نمبر تین پر گارڈ ہیں سلیم چچا روز صبح پانچ بجے اپنی وردی پہن کر فاتک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ دن بھر یہی رہتے ہیں اور محنت سے اپنا کام کرتے ہیں اس فاتک سے روزانہ بہت سے تیز رفتار ریل گاریاں گزرتی ہیں سلیم چچا ریل گاریوں کے آنے سے پہلے فاتک بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی گاڑی رکشہ موٹر سائیکل یا شخص پچھڑی پر نہ آئے سلیم چچا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ریل گاری ریل کی پچھڑی سے دور رہنا چاہیے یہ جب فاتک بند ہو تو ہرگز اسے بات نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے ہم بہت سے حادثوں سے بچ سکتے ہیں اس طرح میں ہم بڑھتے ہیں سلیم چچا جو کہ فاتک نمبر تین پر گارڈ ہے وہ ریل کے آنے سے پہلے فاتک کیوں بند کر دیتے تھے وہ فاتک کو اس لیے بند کر دیتے تھے تاکہ وہاں سے کوئی بھی گاڑی رکشہ یا موٹر سائیکل یا شخص نہ گزرے تاکہ وہاں پر حادثے بھی نہ ہوں ہم بہت سے حادثوں سے بچ سکیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ریل کی پچڑی سے دور رہنا چاہیے اس طرح سے ہم حادثوں سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے مشک مشک میں پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے دیئے گیل فاظ غور سے پڑھیں اور جملوں میں انہیں تلاش کر کے ان کے گرد تائرہ لگائیں محنت تین پھاتک پچڑی حادثوں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر وہ لفظ کہاں پر پڑھے ہوئے ہیں یہ خان پور کے پھاتک نمبر تین پر گارڈ ہیں پھاتک یہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے وہ دن بھر یہی رہتے ہیں دن یہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے وہ محنت سے اپنا کام کرتے ہیں محنت یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے بچوں کو ریل کی پچڑی سے دور رہنا چاہیے پچڑی یہاں پر آپ نے دائرہ لگانا ہے اس طرح ہم حادثوں سے بچ سکتے ہیں حادثوں یہاں پر اس طرح اپنے دائرہ لگانا ہے